اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ ڈیر کی ایکسرسائز 1.2 میں کوسٹن نمبر 1 کا پار 3 سولو کریں گے پار 3 میں f of x given ہے 1 over x minus 1 square root اور g of x equal ہے x square plus 1 whole square اس میں ہم نے composition of function فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہے f of g تو یہ جو f ہے یہ as it is آ جائے گا یہ جو gx ہے یہ bracket میں آ جائے گا اب ہم یہ جو bracket والا function ہے اس کی value put کر دیں گے یہ باہر والا function as it is یہ f as it is آ جائے گا g of x ہمارے پاس ہے x square plus 1 whole square یہ ہم یہاں bracket میں لکھ دیں گے x square plus 1 whole square اب ہم نے f of x square plus 1 whole square فائنڈ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ جو bracket والی value ہوتی ہے یہ ہم نے باہر والے function میں x کی جگہ put کرنی ہے باہر f لکھا ہوئے تو f of x equal ہے 1 over x minus 1 square root اس f of x میں اب x کی جگہ یہ bracket والی value آ جائے گی تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہ 1 as it is over یہ جو x لکھا ہے یہاں آ جائے گا x square plus 1 whole square یہ والا minus 1 b as it is اور اس کے اوپر square root ہے وہ بھی as it is آ جائے گا یہ ہمارے پاس f of gx آ گیا b part ہے اب ہم نے g of f find کرنا ہے اب پہلے g لکھا ہے یہ as it is آ جائے گا یہ جو f of x ہے یہ bracket میں آ جائے گا g as it is اور یہ جو f of x ہے اس کی value put کر دیں f of x ہمارے پاس ہے 1 over x minus 1 square root اب دیکھیں bracket میں ہمارے پاس ہے 1 over x minus 1 square root یہ ہم نے اس g میں x کی جگہ put کرنا ہے g of x یہ ہے اس میں x کی جگہ یہ value آ جائے گی تو یہ آ جائے گا 1 over x minus 1 square root یہ دیکھیں یہاں x کا square ہے تو اس value کا square آ جائے گا اس کے بعد آگے plus 1 وہ as it is اور پھر whole کا square ہے وہ بھی as it is آ جائے گا اس کو simplify کر لیں جب ہم square لیں گے تو یہ آ جائے گا 1 over x minus 1 square سے square root cancel اور یہ والا plus 1 آگے whole کا square اس کا LCM لے لیں x minus 1 LCM آ جائے گا یہ والا 1 as it is یہ x minus 1 اس سے جا کے multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا x minus 1 whole کا square یہ 1 minus 1 سے cancel ہو جائے گا تو یہ equal آئے گا x over x minus 1 کا whole square یہ ہمارے پاس g of f کا answer آگے گا اب ہم نے c part میں f of f find کرنے تو پہلا function f ہے وہ as it is یہ جو second function ہے وہ بھی f ہے یہ bracket میں آ جائے گا یہ first function as it is bracket والے کی value پٹ کر دیں وہ ہے 1 over x minus 1 square root اب دیکھیں bracket میں یہ value ہے یہ باہر والے function میں x کی جگہ پٹ کر دیں تو باہر f لکھا ہوئے تو f میں دیکھیں یہ 1 ہے یہ as it is آ جائے گا over نیچے یہ x ہے x کی جگہ اب یہ value آ جائے گی 1 over x minus 1 square root یہ والا minus 1 as it is پھر اس کے اوپر یہ square root ہے وہ بھی as it is آ جائے گا اس کو simplify کر لیں نیچے ہم LCM لے لیں گے x minus 1 کا square root یہ آ جائے گا 1 minus یہ square root ادھر آ کے multiply ہو جائے گا x minus 1 کا square root اور پھر ایسے اس کا whole square root دیکھیں یہ term divide ہو رہی ہے جب ہم اسے multiply کریں گے تو یہ ایسے اُلڑ جائے گی یہ آ جائے گا 1 multiply یہ جو x minus 1 کا square root ہے یہ double term اوپر چلے جائے گی x minus 1 کا square root اور نیچے یہ والے کیا جائے گی 1 minus x minus 1 square root whole کا square root یہ ہمارے پاس f of f آ گیا جائے d part ہے g of g find کرنے first function g ہے وہ as it is second function بھی g ہے وہ bracket میں آ جائے گا first function as it is یہ جو bracket والا ہے اس کی value پٹ کر دیں یہ ہے x square plus 1 whole کا square یہ ہمارے پاس g کی value آ گیا جائے اب دیکھیں bracket میں یہ چیزیں ساری یہ ہم باہر والے function میں x کی جگہ پٹ کر دیں گے باہر g لکھا ہوئے تو g of x کی یہ value ہے اس میں x کی جگہ اب یہ سارا کچھ آ دیں گے تو یہ آئے گا x square plus 1 whole کا square یہ x کی جگہ آ گیا دیکھیں x کے اوپر square بھی ہے تو اس کا ہم square بھی لے لیں گے اور یہ والا plus 1 اور پھر whole کا square ہے تو ایسے whole کا square ہے دیکھیں اس کو simplify کر لیں تو یہ آ جائے گا x square plus 1 دیکھیں یہ کہ یہ square اندر ہے ایک باہر بھی ہے تو یہ دونوں powerیں آپس میں multiply ہوں گی تو 2 multiply to 4 تو یہ آ جائے گا x square plus 1 whole کی power 4 اور یہ plus 1 whole کا square یہ ہمارے پاس g of g آ گیا part 4 ہے f of x given ہے 3x raised to power 4 minus 2x square g of x given ہے 2 over x square root اس میں بھی ہم نے composition of function find کرنی ہے part a ہے f of g پہلا function f is as it is second function g ہے وہ bracket میں آ جائے گا first function as it is bracket والے function کی value put کر دیں g of x کی value ہے 2 over x square root اب یہ bracket والی value باہر والے function میں x کے جگہ put کر دیں گے باہر f لکھا ہوئے تو f of x equal ہے 3x raised to power 4 minus 2x square اس پہ x کی جگہ یہ آ جائے گا تو یہ 3 as it is آ گیا x کی جگہ آ گیا 2 over x square root x کی power 4 ہے تو اس کی power 4 آ جائے گی minus 2 as it is پھر x کی جگہ یہ value آ گئے 2 over x square root x کا square ہے تو اس value کا square آ جائے گا اب اس کو simplify کر لیں یہ 3 as it is 2 کی power 4 16 ہوتی ہے جب x square root کی power 4 لیں گے تو دیکھیں x square root کا مطلب x کی power 1 by 2 جب ہم اس کی power 4 لیں گے تو یہ والا 2 اس 4 سے cancel ہو جائے گا تو یہ equal آئے گا x square یعنی x square root کی power جب ہم 4 لیں گے تو یہ equal آئے گا x square تو اس کی جگہ x square آ جائے گا minus 2 2 کا square 4 جب x square root کا square لیں گے تو وہ simple x آ جائے گا اس کو simplify کر لیں یہ آ جائے گا 16 3 48 over x square minus 8 over x اس کا lc ہم لے لیں x square اس کا lc آ جائے گا 48 minus 8x یہ ہمارے پاس f of g آ گیا b part ہے g of f find کرنے first function g ہے وہ as it is second function f ہے وہ bracket میں آ گیا اس کے بعد یہ باہر والا function as it is bracket والے کی value put کر دیں f of x کی value ہے 3x raise to power 4 minus 2x square اب دیکھیں bracket میں یہ لکھا ہوئے یہ اس باہر والے function میں x کی جگہ put کر دیں باہر g ہے تو g of x equal to over x square root اس میں یہ value put کریں x کی جگہ یہ والا two as it is over یہ جو x ہے اس کی جگہ یہ value آ جائے گی 3x raise to power 4 minus 2x square x کا square root ہے تو اس value کے اوپر ایسے square root آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس g of f آ گیا c part ہے اس میں f of f find کرنے first function f ہے وہ as it is second function بھی f ہے وہ bracket میں آ جائے گا یہ باہر والا function as it is bracket والے کی value put کر دیں f of x کی value ہے 3x raise to power 4 minus 2x square اب دیکھیں bracket میں یہ لکھا ہے باہر والے function میں x کی جگہ یہ value put کر دیں تو باہر f ہے f of x equal to 3x raise to power 4 minus 2x square اس میں x کی جگہ یہ value آ جائے گی یہ 3 as it is x کی جگہ یہ آ جائے گا 3x raise to power 4 minus 2x square تو دیکھیں x کی power 4 ہے تو اس value کی power بھی 4 آ جائے گی پھر آگے minus ہے وہ as it is یہ والا 2 b as it is پھر x ہے x کی جگہ پھر یہ value آ جائے گی 3x raise to power 4 minus 2x square اس x کا square بھی ہے تو اس value کا square آ جائے گا یہ ہمارے پاس f of f آگے d part ہے اس میں ہم نے g of g find کرنے first function g ہے وہ as it is second function بھی g ہے وہ bracket میں آ جائے گا یہ first function as it is g کی value put کر دیں یہ ہے 2 over x square root اب یہ value باہر والے function میں x کی جگہ پھر دیں باہر g لکھا ہوئے تو g of x equal ہے 2 over x square root تو اس میں اب یہ bracket والی value x کی جگہ پھر کریں گے یہ والا 2 as it is over یہ x ہے تو x کی جگہ آ جائے گا 2 over x square root پھر x کا square root بھی ہے تو اس value کے اوپر ایسے square root آ جائے گا دیکھیں یہ divide ہو رہا ہے جب اسے multiply کریں گے تو یہ چیز ایسے اس کا reciprocal ہو جائے گا یہ 2 as it is آ گیا multiply یہ اوپر چلا جائے گا x square root over 2 آ جائے گا اور پھر اس کا square root یہ ہمارے پاس g of g آ جائے گا thank you for watching اس پہ کوئی ایسا step جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو وہ آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ